زداری صاحب کی تحریر کا تو نہ سارتا نہ پیرتا مذاقرات کرنے کے لیے ہم پہلی کہہ چکے ہیں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھے الیکشن کے فریم ورک پہ بات کریں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے انویٹیشن جو ہے وہ پرائیم منسٹر نے دینا ہے اور ہم اپنا وفت بنا دیں گے وہ جا کے بات کرنے کے لیے ہم تحرم یہ تو ہماری مرضی ہے نا کون جائے کون نہ جائے ہمیں تو نہ بتائیں کس نے آنا ہے پورا پاکستان اس کا خوف کا جو چادر ہے وہ اتار چکا ہے اور ایک دلیری اور بہادری سے انشاءاللہ اس جد و جہد میں شامل ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن ہونے ہے چودہ مئی کو یہ چودہ مئی کو ہونے ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے سپریم کورٹ کے ایک اماعت پر عمل کریں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت عدالتوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم مصرد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر آئین کی جد و جہد کرے گا آج آپ نے دیکھا جس طرح فواج چودری صاحب نے کہا ہے کہ زل شاہ کے قتل کے اوپر پولیس کی مدیعت میں ہی پولیس کے دو ورجن سامنے آ رہے ہیں ایک پولیس کا ورجن یہ ہے کہ اس کو عمران خان حماد ازر فواج چودری اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جس کا آج ہم یہاں پہ آج زمانت لے رہے ہیں جس کے لیے اور دوسرا پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک مختلف وقت پہ حادثے میں ان کی جان چلی گئی تو جب اوپر سے پریشر آتا ہے تو ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی ڈسکریپنسیز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک تیسرا ورجن ہے زل شاہ کی ایف آئی آر کا جو نہیں جو ایف آئی آر کاٹی نہیں گئی تھی اور وہ یہ ہے اور جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہ عدالت میں پینڈنگ ہے ہماری ایف آئی آر کی درخواست اور سچ اس کے اندر ہے کہ زل شاہ کو پولیس کے تشدد نے شہید کیا تو یہ جو بہرحال آج کرمینل جسٹس سسٹم کا مزاق اڑا ہے کہ پولیس کی مدیت میں ہی دو ورجن سامنے آ گئے ہیں اور پولیس پریشر کے اندر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ پہر بتا بھی دیتی ہیں اکیلے میں کہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے اور ہاتھ پیر ان کے پھولیں ہوئے ہیں کہ ہم کیا کہیں ایک عدالت میں ہم کہہ رہے ہیں وہ حادثے میں خوت ہوا دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے عمران خان نے قتل کیا اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا عزر صدیق کے گھر کے اوپر پٹرول بم پھینکا گیا ظاہر ہے کہ یہ اشارہ دیا گیا حراسہ کرنے کا ان کو ایک طرح کی دھمکی دی گئی تو یہ ہم دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں اور عزر صدیق کو ہم جانتے ہیں وہ بھی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں دوسرا پاکستان بار کاؤنسل کے چند مختصر وقلاء ان کی طرف سے ایک کال آئی وہ بھی اوپر پریشر کے تحت انہوں نے کال دی لیکن جب آپ عوام کی حمایت میں اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس طرح مو کالا کرتا ہے جیسے آج کرانا پڑا کہ ساری عدالتیں کھلی ہیں اور جو وکیل ویسے کبھی کبھی چھٹی کر لیتے تھے رمضان کا کر کے وہ بھی آج پیش ہوئے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم اور اس کے وقلاء اس قوم کے آئین قانون عوام چیف جسٹس اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ مذاقرات کرنے کے لیے ہم پہلے ہی کہے چکے ہیں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھے الیکشن کے فریم ورک پہ بات کریں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے انویٹیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے دینا ہے اور ہم اپنا وفت بنا دیں گے وہ جا کے بات کرنے کے لیے ہم تحرمے یہ تو ہماری مرضی ہے نا کون جائے کون نہ جائے ہمیں تو نہ بتائیں کس نے آنا ہے کس نے آنا ہے Thank you